اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی آئی ہوپا آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگ خوشیت دے اللہ تعالیٰ آپ لوگ تمام فیملی کو خوش آباد رکھیں اور آج ایک پیاری سی نئی سی صبح کا شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آج جو بھی ڈیلی روٹین ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ تو صبح کے ٹائم ہے کاؤسر اور ابراہیم جو ابھی سو رہے ہیں تو ابھی میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ابراہیم کو اٹھاتا ہوں اور ویسی جیسے میں اٹھانا ہوں تو ابراہیم تھوڑا سا ایسے ایسے کر کے دیکھا پھر سو گیا تو ابھی میں دوبارہ سے جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا کر رہا ہے اللہ اسلام علیکم گود مورننگ ہاں کاؤ ہوا اٹھ گیا ہے یہ دیکھیں یہ کمبل جو اس کی مممہ نے دیا تھا بڑی مممہ ہاں بڑی مممہ نے دیا تھا ہاں کتنا پیارا ہے اور کتنا سوفٹ ہے محمد ابراہیم کیا ہوا کیا کر لے بیٹا شونہ شہزادہ اٹھ گیا سبح سبح ہاں ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں اپنی بائیک کو باہر نکالتا ہوں اور ایک اور چیز جو کاؤسر نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا اور خوبصورت سا گلدستہ بنایا ہے وہ بھی کس چیز کا وہ بھی پلاسٹک کی بوٹلز کا جو پلاسٹک کی بڑی بوٹل ہوتے ہیں نا پیپسی والی سیون اپ والی تو ان کو ہاتھوں سے کاٹ کاٹ کے نا تو اس طریقے کا یہ دیکھیں گلدستہ بنایا ہے اور کتنا پیارا اور خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے ابھی تک اس کو ڈیکوریشن کرنا ہے اس نے ابھی تک فول کمپلیٹ نہیں ہوا اس کے اوپر اس نے سلاور بھی لگانے تو یہ پھر جا کے کمپلیٹ ہوگا اور ابراہیم بھی خود اٹھ کے آگیا ہے ہم خود چل کے آئے ہو اور یہاں پر آکے سو گیا ہے اور یہ جو کوسر نے گلدستہ بنایا ہے تو کوسر سے پوچھتے ہیں اور کوسر نے جو یہ گلدستہ بنایا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کس چیز سے بنایا ہے اس نے آپ نے کس چیز سے بنایا ہے اس کو کینچ ہے کینچ ہے کینچ سے کتنا ٹائم لگا ہے اس کو بناتے ہوئے تین کوئی نہیں لگا اور پھر بھی اچھا اور خوبصورت بنایا ہے اور اس کے اوپر ابھی کچھ لگے گا یا بس کمپلیٹ ہے لگے گا کیا لگانا ہے پھول پھول لگے گا اچھا ادھر ادھر لگیں گے تو پھر جا کے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو پھر میں آپ کو دوبارہ سے یہ دکھاؤں گا تو ابھی میں آگے ہوں باہر اور باہر کا موسم کچھ یوں ہے یہ دیکھیں آسمان بلکل صاف ہو گیا اور دھوپ بھی نکل آئی ہے اور شکر ہے کہ کچھ دنوں کے بعد دھوپ دیکھنے کو ملی ہے تو آج موسم کافی پیارا خوبصورت ہے اور ہوا بھی تھنڈی تھنڈی چل رہی ہے آج دھوپ جو ہے نا بڑی مزے کی لگ رہی ہے کیونکہ ایسا لگ رہے جیسے سردیاں آگئے ہیں تو گھر آتا ہوئے راستے سے باپے بھی لے لیے اور ابھی میں بیل دے دیتا ہوں گھر تو میں پہنچ گیا ہوں ابھی میں جا رہا ہوں بینک گھر کے بیل وغیرہ پے کرنے ہیں تو وہ پے کر کے آتا ہوں میں گاڑی سے بیل نکال دیا ہے اور اپنی بائک پر رکھ دیا تو چلتا ہوں ابھی بائک پر ابھی میں آگئے ہوں پیٹھول پمپر یہاں سے اپنی بائک میں پیٹھول ڈالوا لیتا ہوں تو میں آیا تھا بینک بیل پے کرنے کے لیے اور بینک جو ہے آج بند ہے تو بس میں ابھی یہاں سے نکالتا ہوں کچھ بچوں کے فیس کے بل تھے اور کچھ گھر کے بل تھے تو وہ پے کرنے تھے آج بینک جو ہے بند ہے تو بس میں ابھی گھر جاتا ہوں اور گھر سے پھر ہم نے مارکیٹ بھی جانا ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں سیکنڈ ہاؤس تو چلے میں ابھی چلتا ہوں اور دور کو بند کر دیتا ہوں یہ رہی میری بائک تو بائک پر چلتا ہوں اور یہ میری کچھ کپڑے یہاں پر رہ گئے تھے تو یہ بھی ادھر ہی لے جاتا ہوں اور یہ واش والے کپڑے ہیں اور آج دوسرا دن ہے دھوپ نکلی ہوئی ہے کل بھی دھوپ نکلی ہوئی تھی اور آج بھی تو موسم کافی اچھا ہے آسمان بالکل ساف ہے کوئی بادل نہیں ہے آج بارش کا امکان تو نہیں لگ رہا اور یہاں پر کچھ پتہ نہیں چلتا کسی ٹائم بھی بارش آ جائے تو چلے میں اپنی بائک پر گھر پہنچ گیا ہوں اور دودھ والا بھی آگیا دودھ دینے کے لیے اپنے کپڑوں کا تھیلہ بھی لے لیتا ہوں تو بائک اپنی یہی پر کھڑی کر دیتا ہوں تو کاؤسر آگی دروازہ کھولنے کے لیے اسلام علیکم گوڈ مورنی کیسے ہو چھوٹا مینہ کیسے یہ لدودھ بھی آگیا چائے کا لدودھ پڑا ہویا چائے بھی بناو ابراہیم ارے کیا کر رہے بلا کٹن کٹو کیا میں ابراہیم کے ساتھ کھیل رہا ہوں اور کاؤسر جائے اندر ناشتہ بنانے کے لیے گئی ہیں اب ابراہیم کو باہر لے جاتا ہوں تھوڑی باہر کی بھی ہوا لگواہ کے لیے آتا ہوں ویسے تو یہ گھار ایسی جگہ پر ہے محمد ابراہیم کو ہر جگہ سے ہوا لگتی رہتی ہے گھار کی بیک سیڈ سے وینڈو کھولو چائے فرانٹ سے وینڈو کھولو تو ابراہیم کو تو ہوا لگتی ہی رہتی ہے تھنڈی 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 ہوا ہے یہ ابراہیم کی میرے ساتھ تیاری ہوگئے تو ابھی ہم جا رہے ہیں باہر تھنڈی تھنڈی ہوا لگواہنا کے لیے ہم ڈور اوپن کر کے باہر چلتے ہیں ابھی میں اور ابراہیم باہر واک کر رہے ہیں اور باہر جو ہے ہلکی تھنڈی تھنڈی ہوا بھی ہے تو موسم کافی اچھا ہے تو ابھی کوسر نے جو ہے آٹا گوند لیا ہے اور ابھی چائے ریڈی کر رہے ہیں دودھ جو ہے چولے پر رکھ رہے ہیں یہ دودھ کو بویل کر کے تھوڑا سا نکال لیں گی تو پھر چائے بنائیں گے یہاں پر ابراہیم کے رونے کی آواز آرہی ہے کیا ہوا کہاں گھوم رہے ہو ادھر ادھر کیوں گھوم رہے ہو کیا ہوا چائن نہیں ہے اصل بات ہے باہر کا چکر لگا کے ہے نا تو اس وجہ سے ابراہیم کو تو ٹوائے دے دیا ابراہیم ٹوائے کے ساتھ کیا رہے ہیں آج میں چلتا ہوں کچن میں تو کاؤسر جو ہیں وہ ابھی کیا کر رہے ہیں تو کاؤسر جو ہیں ناشتہ بنا رہی ہیں بلکہ ناشتہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور بس چائر ریڈی ہو رہی ہے ابھی چیئر اور ٹیبل کو آگے پیچھے کر لیتا ہوں تھوڑی سی سیٹنگ کر لیتا ہوں آج ادھر ہی بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں جی تو ہمارا ناشتہ جو ہے وہ ریڈی ہو کے آ چکا ہے ناشتے میں کیا کیا ہے ایک تو توے کی گرمہ گرم روٹی اور ساتھ میں لو بیا اور ساتھ میں انڈا بھی بنا ہوا میں نے کاؤسر کو کہا کہ اچار بھی ساتھ لے کے آئے ہیں کیونکہ ناشتے میں جو ہے اچار بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو اصر اچار بھی لے کے آگئی ہے تو میں اچار بھی ساتھ میں ٹرائی کروں گا کیونکہ کافی دن ہوگی میں نے اچار کھایا نہیں ہے ناشتے کے بعد گرمہ گرم چائے بھی ریڈی ہو کے آ چکی ہے آج او ابراہیم چائے پی نہیں ہے ہاں چلو آپ بھی اپنا کپ اٹھا لیں تو میں ابھی اپنا کپ اٹھا لیتا ہوں میں ابھی نہا کے کپٹے چینج کر لیتا ہوں میں نہا کے کپٹے چینج کر لیے اور فسٹ گھر سے پونھ آیا ہے کہ گھر پر لائٹ نہیں ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں فسٹ گھر پر تو چلو میں اپنے شوز پہن لیتا ہوں آج دور بند کریں اور ابراہیم کو نید آگئی ہے تو چلو میں گھر پہنچ گیا ہوں اور اپنے بھائک کو اندر لگا دیتا ہوں تو ابھی میں آیا ہوں ہاؤسپیٹر اور ابھی ڈاکٹر کا پتہ کیا ہے تو ڈاکٹر جو ہے وہ نہیں ہے آج سنڈیا چھوٹی ہے تو وہ کل آئیں گے محمد ابراہیم کو چیک کرانا تھا تو چلویں ابھی میں واپس چلتا ہوں میری سیکنڈ گھر کے لیے تیاری ہو چکے ہیں تو ابھی میں گھر ہوں سیکنڈ گھر بابر والے بھی آئیتے ہیں بابر والے جو ہے میرا باہر ویٹ کر رہے ہیں تو بس ابھی میں چلتا ہوں اپنی بائک باہر نکالتا ہوں وہ بھی بائک پر آئے ہوئے ہیں تو چلیں جی میں گھر پہنچیا ہوں تو دروازہ بند ہے ابھی کوسر کو میں فون کرتا ہوں تو وہ آ کے دروازہ کھولیں گی تو کوسر کو میں نے فون کیا ہے تو کوسر جو ہے باہر گئی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس سامنے تالہ لگا ہوا ہے اور محلے میں کافی ساری جو ہیں دوست بنا لی ہیں تو ان کے ساتھ باہر ووک پہ جاتی ہیں اور میں باہر بیٹ کر رہا ہوں اور یہ دیکھیں یہ باہر گھوم پھر رہے ہیں محمد اپریم کو نید آگیا ہے کہاں گئے تھے کتنا دور گئے تھے بس پڑا گئے دور اپن کرو تم اپنی بائک کو اندر لگاتا ہوں کوسر بھی دروازہ کھول رہی ہیں میں نے بائک کو اندر کھڑا کر دیا اور کوسر باہر بڑی دوستیاں شوستیاں بنایا ہے محمد اپنی بائک کو اندر لگاتا ہوں محمد اپنی بائک کو اندر کھڑا کر دیا کتنی بان گئے دو چار چھے آٹھ دس کتنا ہے محلے میں ایک گروپ بنا لیا ہے جیسے وٹسپ کا ایک گروپ ہوتا ہے ان لوگ نے بھی اپنا گروپ بنا لیا ہے مجھے بھی ایک گلاس پانی کا دیتے ہیں ہمارا بستر اپر ایڈیو سونے کے لئے اب یہی نا وہ میٹریس وغیرہ جانا وہ لینے پڑیں گے ویسے تو ٹھیک ہے کلین بھی لگا ہوا ہے نیچے فوم بھی ہے تو اوپر اس طریقے کی کوئی دری وغیرہ بچھا دیتے ہیں تو پھر آرام سے سو سکتے ہیں ویسے ٹینشن تو کوئی نہیں ہے میٹریس کی ویسے ضرورت ہی نہیں ہے دیکھ لیں گے اگر ضرور پڑی تو لے لیں گے نہیں تو پھر ایسے ٹھیک ہے اور بیٹ سے زیادہ مجھے زمین پر ہی نہیں داتی ہے زمین پر سونے کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے یہ تو آج کا بلوگ ساپو کیسے لگا امیت کا طبق اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو لائک کر دینا شیئر کر دینا سبسکرائب کر دینا اور انشاءاللہ نئے بھی لوگ کے ساتھ بھی لوگا کل تب تک کے لئے مجھے دے اجازت اللہ حافظ ابراہیم اللہ حافظ ابراہیم یہ دیکھو یہ دیکھو ابراہیم اپنے کھیل کود میں مصروف ہے تو چلیں بائی بائی